نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubhar.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو نئی صبح کے اسلامک لرننگ پاڈکاسٹ میں خوش آمدید میں ہوں مفتی صدیق احمد اس پاڈکاسٹ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے روزوں کے بقیہ اقسام سامعین گرامی روزوں کی پانچ قسمیں ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں پہلی قسم فرض روزیں دوسری قسم واجب روزیں تیسری قسم سنت روزیں چوتھی قسم مستحب روزیں اور پانچوے قسم نفل روزیں فرض کی تفصیلات آپ جان چکے ہیں آج ہم بقیہ جو چار قسمیں ہیں ان کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں واجب روزیں وہ روزیں ہیں جو انسان اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے یا تو کسی منت کی وجہ سے یعنی کوئی نظر و نیاز کوئی منت مان لیتا ہے جس کی بنا پر اس کے اوپر روز واجب ہو جاتا ہے جسے کوئی انسان اپنی کسی ضرورت کو پورا کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی ایک نظر اور اپنی ایک منت پیش کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اگر اس کا فلاہ کام ہو گیا تو وہ دس دن روزیں رکھے گا تو جیسے ہی اس کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ دس دن روزیں رکھنا واجب ہو جاتا ہے یہ روزیں رکھنا اب اس کے اوپر ہر حال میں ضروری ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی قسم اٹھائے کہ وہ فلاہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا تو اگر اس نے اپنی قسم پوری کر لی پھر تو جو اس نے قسم کہی تھی اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا لیکن اگر اس نے قسم پوری نہیں کی اور جس کام کے لیے قسم اٹھائی تھی وہ کام نہ کر سکا یا اس نے نہیں کیا تو پھر اس کے بدلے میں اس کے پر کفارہ لازم ہوتا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم آپ کو قسم کی قسمیں بتا رہتے ہیں تو دیکھیں قسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں پہلی قسمی لغو ہوتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جو لوگ بتوری تک یہ کلام بغیر کسی ارادے کے ان کے زمان کے اوپر قسم کے الفاظ چھڑ جاتے ہیں تو اگرچہ یہ عمل ناپسندیدہ ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ درگزر ہے کہ اس آدمی کا کوئی معاخضہ نہیں ہوگا دوسرا وہ کہ کوئی آدمی بھولے سے غلطی سے قسم اٹھائے کہ اس نے کوئی کام کیا ہے اور وہ قسم اٹھائیں کہ اس نے نہیں کیا جبکہ اسے یاد نہ ہو تو یہ بھی قسم لغو میں شمار ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں بھی اس کا کوئی معاخضہ نہیں ہوگا دوسری قسم ہے قسمی غموس یہ وہ قسم ہے کوئی آدمی گزشتہ زمانے کے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے متعلق جھوٹی قسم اٹھائے مثال کے جب اور اس نے کوئی کام کیا ہے اور پھر وہ قسم اٹھائیں کہ اس نے نہیں کیا کوئی جرم کیا ہے اور وہ قسم اٹھائیں کہ اس نے نہیں کیا اور جبکہ اس کو علم بھی ہو کہ اس نے وہ کام کیا ہے وہ قصداً جھوٹی قسم اٹھائیں تو یہ قسمی غموس کہلاتے ہیں غموس کے معنی ہوتے ہیں ڈوب جانا اس قسم کا دنیا میں کوئی کفارہ نہیں ہے البتہ یہ انسان اتنا بڑا گناہگار ہو جاتا ہے کہ گوئے کہ یہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی اس جھوٹ اور اپنی اس جھوٹی قسم کا جواب دینا ہوگا تو اس کے دنیا میں کوئی کفارہ نہیں ہے البتہ اللہ سے معاف کروائیں استغفار کریں گھڑ گھڑائیں روئیں اور جو جھوٹی قسم اس نے اٹھائی ہے اس جھوٹ سے دسبرداری کا اعلان کریں تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ذات ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں تیسری قسم ہے قسم منعاقیدہ یہ وہ قسم ہوتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی مستقبل میں یعنی آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق کوئی آہد کرتا ہے اور اس کو قسم کے ساتھ مضبوط بناتا ہے اور قسم کے ساتھ اس آہد کو مزید تاقید والا بنا دیتا ہے پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اس نے کرنے کا آہد کیا ہے تو پھر وہ اس کام کو کرے اور اگر اس نے نہ کرنے کا آہد کیا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہی کہ وہ نہ کریں اس طرح وہ اپنی قسم کو پوری کرے لیکن اگر وہ اس قسم کو پورا کرنے سے عاجز آیا بھلے اس نے قصدن نہیں کیا یعنی جان بوجھ کر وہ کام نہیں کیا یا جان بوجھ کر کر دیا یا غلطی سے نہیں ہوا اور ٹائم گزر گیا اور یا وہ کام کرنے سے ہی عاجز تھا یا نہ کرنے سے عاجز تھا تو دونوں صورتوں میں اس کی قسم ٹوڑ جائے گی اور اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا کفارے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کریں اگر اس کے پاس طاقت ہو اور غلام موجود ہو تو وہ غلام آزاد کریں لیکن اگر غلام نہ پائے جاتے ہو یا اس کی طاقت میں نہ ہو کسی غلام کو آزاد کرنا تو پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کو مناسب کپڑے دلوائیں اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا اور اتنا غریب ہیں اتنا محتاج ہیں کہ وہ ان دس مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کپڑے دینے سے عاجز ہیں تو تب جا کے پھر وہ تین دن مسلسل روزے رکھیں یہ تین دن روزے رکھنا اس کے اوپر واجب ہے تو یہ بھی واجب کی قسم ہے تو منت کے روزے واجب ہو گئے اور قسم کے کفارے کے روزے واجب ہو گئے اسی طرح اگر کوئی آدمی رمضان کا کوئی روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے بھلے وہ سہری کر کے چھوڑیں یا سہری کے بغیر چھوڑ دیں ارادہ کر کے چھوڑیں بغیر ارادے کے چھوڑیں مگر بغیر کسی شرعی عذر کے اس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو اس کے بدلے میں اس کے اوپر بھی ساٹھ دن مسلسل روزے رکھنا واجب ہو جاتے ہیں یعنی سکسٹی ڈیز یہ روزے رکھے گا یہ بھی واجب روزو کی ایک قسم ہے واجب روزہ بھی فرض کی طرح ہے کہ یہ بھی انسان کے ذمہ ہیں اور سوائے رمضان کے مہینے کے وہ کسی بھی دن یہ روزے رکھ سکتا ہے روزو کی تیسری قسم یہ ہے کہ سنت روزے ہو سنت روزے وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے ان کے رکھنے کا احتمام کیا ہے اور امت کو باقاعدہ طور پر اس کی ترغیب دی ہے جیسے ذلحجہ کے روزے ہیں یہ کم ذلحجہ سے لے کر نوی ذلحجہ تک یہ جو نو دن کے روزے ہیں ان کی بڑی فضیلت اور بڑی ترغیب دی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تو یہ روزے امت کے لئے سنت روزے ہیں اسی طرح محرم کے نو دس یا دس گیارہ یہ دو جو روزے ہیں یہ بھی سنت روزے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بین کا احتمام کیا ہے اور امت کو بھی ترغیب دی ہے کہ وہ یہ روزے رکھیں اسی طرح شوال کے مہینے کے روزے ہیں کہ جیسے ہی شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عید الفطر کے بعد چھے دن کے روزے رکھے جائیں تو اس کی بھی بڑی فضیلت وارد ہے فرمایا جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد شوال کے چھے روزے بھی رکھتا ہے تو اس کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے چوتی قسم ہے مستحب روزے یہ وہ روزے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ روزے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھے ہیں اور ان روزوں کو پسند فرمایا ہے جیسے پیر اور جمرات کے دن کا روزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر یہ روزے رکھتے تھے لیکن کبھی کا بار چھوڑے بھی ہیں تو اس کے رکھنے میں بنسبت نفل کے زیادہ ثواب ہیں اسی طرح ہر اسلامی مہینے کے بارہ تیرہ چودہ یا تیرہ چودہ پندرہ یہ تین دن جو ایام بیز کہلاتے ہیں تین دن کے روزے تیرہ چودہ پندرہ کے روزے یہ بھی مستحب روزے ہیں ان کے رکھنے میں بھی بڑا ثواب ہے اسی طرح نصف شعبان کا روزہ یعنی شعبان کے پندروی تاریخ کا جو روزہ ہے یہ بھی مستحب کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی بھی فضیلت وارد ہے پانچوے قسم روزوں کے ہیں وہ ہیں نفل روزے تو نفل روزے پورا سال کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں اور کسی بھی دن نفل روزے کی نیت کر سکتے ہیں نفل روزے کی نیت رات سے کرنا بھی لازم ہی نہیں ہے آدمی نے صبح فجر کے بعد کچھ کھایا نہ ہو اور زوال سے پہلے یعنی نصف دن آدھا دن گزر جانے سے پہلے پہلے وہ روزے کی نیت کر لیں تو اس کا نفل روزہ ہو جاتا ہے یہ نفل روزیں پورا سال رکھنا جائز ہیں سوائے پانچ دنوں کے اس میں کوئی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنا ہی گناہ ہے ایک عید الفطر کا دن یعنی رمضان کے بات جو عید ہوتی ہے اس کے پہلے دن کوئی بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے دوسرا بقر عید کے چار دن یعنی دسوی ذو الحجہ گیاروی باروی اور تیروی چودوی ذو الحجہ یہ چار دن روزے رکھنا ناجائز ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہے اور مہمان نوازی تب ممکن ہو سکتی ہے جب مہمان کھائے گا پیئے گا اور روزے میں تو آدمی کھا پی نہیں سکتا تو اس لیے ان پانچ دنوں کا روزہ رکھنا یہ اسلام میں حرام ہے ناجائز ہیں اس کے علاوہ پورا سال کسی بھی دن آدمی روزہ رکھ سکتا ہے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بطا فرمائے آج کے لئے اتنا ہی اگلے پاڈکاست تک اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی